اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو مسئلہ ہے یہ خاص طور سے ہماری بہنوں کے لیے ہے خواتین اور مصطورات کے لیے ہے خواتین اکثر و بہشتر سوال کرتی ہے پوچھتی ہے کیا ناپاکی کی حالت میں عورت مہنی لگا سکتی ہے پھر چاہے وہ ہاتھوں پر ہو پاؤں پر ہو یا بالوں پر ہو کیا ناپاکی کی حالت میں مہنی لگانا چائز ہے اور اسی طریقے سے کیا مرد حضرات نکاح کے وقت میں اپنے ہاتھوں پر مہنی لگا سکتے ہیں یا ایسے ہی نورمل حالت میں عام حالت میں مرد حضرات اپنے ہاتھوں پر مہنی لگا سکتے ہیں کیا یہ جائز ہے تو آج اسی پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ آپ اچھی طرح سے سمجھے جو خواتین ہیں مصطورات ہیں یہ جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھئی ناپاکی کی حالت میں عورت کے لئے مہنی لگانا جائز نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ بلکل شریعت کے خلاف مسئلہ ہے ناپاکی کی حالت میں عورت یعنی جبکہ اس کو حیز آ رہا ہو یعنی نفاس کی حالت میں ہو عورت مہنی بلکل لگا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل جائز ہے کراہیت بھی نہیں ہے ناپسندیدہ بھی نہیں ہے بلکل جائز ہے عورت کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مہنی استعمال کر سکتی ہے مہنی رہا سکتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مہنی چونکہ پاک چیز ہے اور عورت اس وقت ناپاک ہے تو ایک پاک چیز کو ناپاک چیز پر لگانا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے تو بھئی اس میں تو پھر بہت ساری چیزیں نکل کر آئیں گے مان لی جی ایک عورت ناپاک ہے لیکن وہ کھانا بھی کھا رہی ہے پانی بھی پی رہی ہے اور دیگر حرال کام بھی کر رہی ہے تو ایسے تو اس پر ساری ہی چیزیں حرام ہو جائے گی ناپاک ہو جائے گی تو یہ ایک فضول بات ہے بلکل بکواز چیز ہے اس طرح کی چیزوں سے ہماری بہنیں بچیں یاد رکھیں ناپاکی کی حالت میں ہماری بہنیں مہنی بلکل لگا سکتی ہے کوئی اس میں کسی بھی طرح کی قواہت نہیں کوئی حرج نہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات کیا وہ عام حالت میں اپنے ہاتھوں پر مہنی لگا سکتے ہیں بھائی یاد رکھیں مرد حضرات کے لئے مہنی کا لگانا جائز نہیں ہے مرد حضرات مہنی ہاتھوں پر نہیں لگا سکتے بالوں پر لگا سکتے ہیں ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کوئی بیماری ہے کسی ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر مسئلہ دوسرا ہے جیسے پاؤں پر اگر مرد حضرات مہنی لگائے اور ڈاکٹر مہنی کو اس کی دوائی تجویز کرے تو اس حال میں کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش ہے لیکن ایسے ہی فیشن کے طور پر مرد حضرات کا ہاتھ اور پاؤں پر مہنی لگانا یہ بلکل جائز نہیں ہے مرد حضرات بالوں پر مہنی لگا سکتے ہیں اس کی بلکل اجازت ہے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بھائی نکاح کے موقع پر اپنے ہاتھوں پر مہنی لگاتے ہیں بھائی یہ مہنی کا مسئلہ یہ عورتوں کے لیے ہے مرد حضرات کے لیے نہیں ہے مرد حضرات اس دن بھی ہاتھوں پر مہنی لگا کر اچھے نہیں لگتے اس دن بھی اس بات کی کوشش کریں جو رسمیں چلی آ رہی ہیں یہ ہندوانہ رسمیں ہیں یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں سے بچیں ان چیزوں سے بچیں ہاتھوں پر مرد حضرات مہنی بلکل نہ لگائے چاہے پھر وہ بھی حال میں بلکل جائز ہے وہ اس کے فیشن کا حصہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بات صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ